اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ٹھاو فش پارک میں یہ مدین کے بلکلی قریب ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت نظار ہے یہ سیلاب سے تقریباً دو ماہ قبل کی ہے اور اس وقت کافی رش دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آئے میں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں بھی بہت زیادہ پارکنگ کے لئے ہیں اور انتہائی رش ہے یہاں پہ لوگ انجوارمنٹ کے لئے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ مزید آئی رہے ہیں انجوارمنٹ کے لئے یہاں پہ کافی رش ہے یہاں پہ اور ہم مزید آگے کی طرح جائیں گے تاکہ آپ کو یہ علاقہ آپ پھرام دکھا سکیں ناظرین یہ مدین کے بلکل قریب بڑھتا ہے ٹاؤڈ فش بھی یہی پہ تھازہ ٹاؤڈ فش ملتا ہے اور اس وقت ہم آپ کو ٹاؤڈ فش آپ دیکھ سکتے ہیں رسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ اس وقت تازہ ٹاؤڈ فش نکال رہے ہیں ناظرین ٹاؤڈ فش کی بات ہی کچھ ہو رہے جب بھی کوئی کسٹم ملاتا ہے تو ٹاؤڈ فش جب دیتے ہیں تو وہ زندہ حالت میں دیتے ہیں اور اس کی ایک خاص بات ہے ریڈ کی اٹھی کے لئے بھی انتہائی مفید ہے اور اس وقت اس کا جو ریڈ چل رہا ہے مارکٹ میں دوہزار روپے پر کیجی ہے اور اگر آپ اس کو یہاں پر بنانا چاہے تو تیار کر کے دیں گے یہ آپ کو تقریباً تین ہزار روپے پر کیجی پڑتا ہے زیادہ یہاں پر ایسے کسٹمر آتے ہیں جو یہ تازہ مچھلی اسی طرح کے ڈرموں میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں ڈرم میں پانی ہوتا ہے اور اسے زندہ حالت میں لے کے جا کے ہوتلوں میں جاتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تولہ جا رہا ہے یہ ہو گئے نظرین اب اسے گاڑی میں رکھا گیا اور یہ پچھر نظارے ہیں یہاں کے افشاروں کا پانی پانی انتہائی بہت ٹھنڈا پانی ہے یہاں پہ اور جہاں تر لوگ جو یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں یا علاقائی لوگ آتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ سہولت ہوتی ہے اگر کسی نے فروٹس وغیرہ کانے ہو یا بوتلے پینی ہو تو اس پانی میں چھنڈی سیکنڈ میں ٹھنڈا کر لیتے ہیں بھرش بہت زیادہ ہے ناظرین اور ساتھ میں آپ پہاڑوں کی خود سوٹی دیکھ سکتے ہیں ملکل صاف شفاق پانی سلاف کی وجہ سے تو یہ جگہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی اس پر کام ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہی کی طرف بھلتے ہیں اور یہ اور یہ اور یہ اور 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 آہم آپ پانی بہائی ڈھنڈا پانی ہے اور یہ اوپر کے جو پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی دکلیومنی آفشاروں کی دنیا آتا ہے ہمیں ہمیں خوبصورت اللہ کیا ہے پہاڑوں میں ہریالی بھی بہت زیادہ ہے انچے انچے پہاڑ اور سارے درکتوں سے ڈکے ہوئے ہیں اور کافی لوگ کا یہاں پر دیکھ سکتا ہے آپ کہ ہم دیزائن ہوئے ہیں اور یہاں انچائیمنٹ کے لئے دیکھ سکتا ہے بلکل بلنگ کا پانی ہے اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتر ہیں وہ بھی آپ کو ساپ دکھائی دیں گے موسیقی vielleicht یہ پانی کے بیٹھ میں جو پتر بلیک کلر دگائی دے رہے ہیں یہ دہائی پسلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل ملاہم ہوتا ہوں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا view ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی تھنڈا پانی گئی ہے اور میں اس وقت موادد ہو رہا ہوں یہ سامنے کے پچھ پہاڑ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باقی کریں اور ہم اسی طرح مزید اچھی اچھی ویڈیو جو آپ کے سامنے مزید کی بہت زیادہ ڈیو سے سامنیں گے مزید بہت زیادہ پانی بھی بہت زیادہ اس سامنے والی راہے ہیں ملے کے بھی بہت میں مزید ٹھنڈی کرنی ہے تو میں بھی اسی پانی میں بہت میں ٹھنڈی کرنی ہوں گا یہ ٹھنڈی یہاں کا ویو ہے اور یہ یہی روڈ آگے مجین کی طرف نکلتا ہے ناظرین موسیقا